انجینئر رشید کے انٹری ہوئی تو ووٹنگ شر میں لگ رہا ہے کس بڑا ہر سائٹ سے ہو رہا ہے سرنگر میں بھی اضافہ ہوا تھا وہاں پہ کوئی انجینئر رشید نہیں تھا پلواما میں بھی اضافہ ہوا وہاں پہ تھے واندربل میں بڑھگام میں انتناک کی سیٹ میں اضافہ ہوگا وہاں پہ بھی وہ امیدوار نہیں ہے تو اب اضافہ کے لیے آپ صرف ایک کو جو ہے ذمہ دار یا اس کا کریڈٹ آپ ایک کو نہیں دے سکتے ہوں یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے اور اس میں الیکشن میں کئی سارے میدان میں امیدوار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک ہیں اور بھی ہیں عمر صاحب کس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو گیا میں نے شروع سے ہی کہا مقابلہ سب کے ساتھ ہے لیکن سب سے زیادہ مقابلہ دلی کے ساتھ ہے سب سے زیادہ ان کی کوشش رہی ہے یہاں پہ الیکشن کے ماحول کو بگاڑنے کی انہوں نے بیچ بیچ میں اپنے امیدوار بھی بدلے اپنے دوستوں گلام نوی آزاد جیسے لوگوں سے اپنا کینڈیٹ چھوڑ کے دوسرے کی مدد کا اعلان کروا دیا یہاں تک کہ جو میرے نومینیشن بھرنے سے پہلے جیت کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے شاید پارلمنٹ کے لیے اپنے کپڑے بھی سلوائے تھے پچھلے دو تین دنوں سے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ان کو جیتنے کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا مجھے ہارتے ہوئے جو ہے دیکھنے کو ان کو خوشی ہوگی اب ایسا امیدوار جو خود جیتنے کے لیے نہ لڑ رہا ہو وہ امیدوار کس کام کا میں یہاں الیکشن کسی کو ہرانے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں خود جیتنے کے لیے لڑ رہا ہوں اور جیتنے اس لیے نہیں کہ مجھے خود خوشی ہوگی میں اس لیے جیتنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کے لوگوں کی نمائن بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس لئے میں میدان میں اترا ہوں مجھے کسی اور کی ہار جیت کی یہ خوشی یا گم نہیں ہوگا امار صاحب اس بار جو انظامات کیے گئے ہیں انڈیا کے طرف سے انظامے کی طرف سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کچھ تو ٹھیک ہے کچھ میں شکایت ہے کچھ جگہوں پہ ہم نے پولنگ بوت ایسی جگہوں پہ دیکھے جہاں ووٹروں کو پہنچنا مشکل ہوا اور مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن کو اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حالات کو لے کے یہ ایک بہانہ بنتا تھا اور پولنگ بوت کو جو ہے کنسولیڈیٹ کیا جاتا تھا لیکن اس بار میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے پولنگ بوت ہیں جو مین ہائیوے سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر اندر ہیں اور پھر پولنگ بوت کے مطلب ووٹروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیڑھ دو کلومیٹر پیدل چل کے پولنگ بوت تک جائیں الیکشن کمیشن کو اپنے پولنگ بوت اس حساب سے رکھنے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر جو ہے پولنگ بوت تک پہنچ بائیں جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ پولنگ بوت میں نہیں ہوا ہے افسوس ہے کہ ٹارگیٹڈ کیلنگ ہوئی لیکن میں یہ بھی امید کروں گا کہ وہاں پہ بھی لوگ اس ٹارگیٹڈ کیلنگ کو الیکشن پروسیس کو ڈیڑیل نہ کرنے دیں انتناگ رجوری پونچ لوگوں کو باہر نکل کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے کس حد تک مطمئن ہے کس چیز سے فیلال تو مطمئن ہی ہوں باقی چار جون کو دیکھیں گے کس چیز ہی گیا نا ٹرن آؤٹ تو بڑھی گیا دوہزار انیس کا جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو تو ہم نے دو بجے ہی کروس کر لیا تو ٹرن آؤٹ تو بڑھے گا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے بات کر کے ان کو تیار کروانے کی کوشش کریں گے اور ویسے بھی فیلال انڈیا الائنس میں کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو اس میں ہماری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں چاہے وہ لیفٹ پارٹیز ہو ڈی ایم کے ہو ڈی ایم سی ہو اور بھی ایسی پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ چار جون کو پہلے دلی میں حکومت بدلنے دیجئے اس کے بعد ہم یہ بات کر لیں گے وہ کون ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں تو فیلال جاری ہے چھ بجے تک پولنگ بوتس جو ہیں وہ کھلے ہوں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر جو ہیں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی آواز یہاں سے ہندوستان کے سب سے بڑے آئیوان میں پہنچائیں یہی امید ہے